ہم لوگ کچھ نہیں تو رائپور کے سینٹرل جیل حصہ میں بدنام ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر موبائل بھی مل چکے ہیں کئی بار اچھا پیمار کاروائی وہاں پر کی جا چکے جس میں موبائل مل چکے ہیں اس بات کو خود گرہ منترے بھی سوئی کار کر چکے ہیں کہ موبائل برامت کیے گئے ہیں لیکن اب تک سوال یہی ہے کہ آخر کار کیوں اس طرح کی بڑھتی ہوئی گھٹناوں پر روک نہیں لگ سکے کہ فلال ان سب کو جاننے کے لئے دیکھئے ہماری خاص رپورٹ چور چور موسیرے بھائی رائپور جیل میں یہ قہاوت آج کل بلکل سٹیگ پیکھتی ہے عام طور پر جیل میں سزا کاٹنے کے دوران قیدیوں کو کھانا اور دوسری ضروری چیزوں کی سو بدھائیں دی جاتی ہیں لیکن رائپور کی سینٹرل جیل تو جیسے قیدیوں کے لیے خواب گاہ ہے اپرادی جو کام جیل سے باہر رہ کر کرنے میں کتراتے ہوں گے ان کاموں کو جیل میں وہ بے خوف کرتے ہیں موبائل فون کا یوز تو اس جیل کی روایت ہے مانو اس کے بنا کام ہی نہیں چلے گا یہاں تک کی جیل میں قیدیوں کو جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ سیدھا گرہ منتری اور پرشاسن کو فون لگا دیتے ہیں جیل میں نیموں کی دھجیاں اڑتی ہیں اس بات کا پتہ خود سرکار کو بھی ہے یہ جو یہ آگیا سہر کے بیچ آگیا جیل تو جیمر لگانے کے لئے بہت جرری مانا جا رہی ہیں موبائل سے آپ کو ہی فون کیا گیا تھا وہ فون کیا آیا تھا اب یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ تیندر سے ہوا باہر سے ہوا یہ ایک موبائل ملا ہے وہ سمجھ پر جہاں شوتا رہتا ہے چیلیے قصہ یہی ختم نہیں ہوتا جیل میں سرکشہ کی پول یہ تصویریں کھولتی ہیں نشیل پدارتوں کا سیون جیل میں دھللے سے ہوتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر جیل کے اندر یہ سامان جاتا کیسے ہے لیکن افسوس اس سوال کا جواب نہ تو جیل پرشاسن کے پاس ہے اور نہ ہی سرکار کے پاس آرکے گاندھی ساتنہ نیوز رائے پور بلکل حیرت کی بات بھی یہی ہے اور سب سے بڑا سوال بھی یہی ہے کہ آخر کار یہ سب سامان جیل میں جاتا کہاں سے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ پولس کے پاس ہے نہ پرشاسن کے پاس ہے اور نہ ہی راجع کے آلہ منسیوں کے پاس ہے کہ کیسے موبائل جیل میں پہنچتا ہے قیدیوں کی پہنچتا کیسے نہ صرف موبائل بکی دیکھا جاتا ہے کہ کافی کچھ نشے کا سامان بھی ان قیدیوں تک پہنچتا ہے اور آسانی سے یہ قیدی اپنی نشے کی لط کو پورا کرتے ہیں اور کئی بار تو دھاردار ہتیار بھی جیل کے اندر سے برامت ہو جاتے ہیں اس طرح اور بلیڈز تو اکثر ہر چھاپے میں اس طرح سے برامت ہوتے ہی رہتے ہیں تو بڑا سوال ہے کہ آخر کار جیل ہے یا آرام گاہ ہے جہاں پر قیدیوں کو اپنی ضرورت کا ہر سامان آسانی سنبھل جاتا ہے باتشیت کرنے کے لئے سیدھا رکھ رہے ہیں اس وقت ہم رائپور کی اور ہمارے ساتھ اسمیں راجیب گاندھی بنے ہوئے ہیں کرتے ہیں راجیب سے بات راجیب آپ تو جاننا چاہیں گے رائپور کی سنٹر جیل فلحال اس وقت سرکیوں میں ہیں قیدیوں کو آسانی سے موبائل مل رہے ہیں اور اپنی ضرورت کا ہر سامان اس وقت قیدی لے رہے ہیں جیل میں ہاں روی جیسٹا سے تصویریں صاحب بیعہ کر رہی ہے کہ رائپور جیل میں قیدیوں کو موبائل فون اپلد ہے جیل پرساسنگ کی طرف سے جو کارگر اپائیک کیا جانا چاہے تھا وہ یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہے اور پچھلی بار بھی جب اس ڈی ایم کی ٹیم نے چھاپا مالا تھا تو اس میں گانجا اور بری ماترہ میں لوہے کے تار لیڈ برامت کیے گئے تھے ساتھ ہی چارجر بھی ملا تھا اور ٹیم نے یہ مانا تھا کہ جیل میں موبائل ہے لیکن موبائل اس میں نہیں ملے تھے اور امومن یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب میڈیا بھی جاتی ہے تو جیل کے اندر میڈیا کو پرمیسن نہیں دیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی میڈیا جب جیل کے اندر پہنچتی ہے اور جب ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ہم واپس آپ کے پاس لوٹیں گے تلال ہمارے ساتھ اس وقت رائپور جیل کے سپریٹنٹ انٹ ایس ایس تگیا اس میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تگیا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے رائپور سینٹرل جیل میں صرف شکایتیں ہیں کہ قیدیوں کے پاس موبائل ہیں آسانی سے بات کرتے ہیں موبائل سے وہ کیا کہیں گے قیدیوں کو ہم لوگ مطلب موبائل تو مطلب پرسید بھرٹو ہے وہاں نہیں جانے دیتے ہیں اب بلکل سوال ہمارا بھی یہی ہے تگیا صاحب کی وہاں نہیں جانے دیتے ہیں موبائل لیکن یہی بات ہے کہ کیسے پہنچے تصویریں ہیں ہمارے پاس رائپور جیل کے یہ ہے کہ جب تک ہم دیکھیں گے اس کے وشے میں ہم سبے سے لگاتا تصویریں دکھا رہے ہیں رائپور کی سینٹرل جیل کی خود منتری جی اس پر اس بات پر کہہ چکے ہیں کہ کاروائی ہوگی جانچ کرائی جائے گی آپ ہی کی جیل کی ہم بات کر رہے ہیں تگیا صاحب آپ کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے کہ آپ کی جیل میں پرتبندت سمان تک مل رہا ہے موبائل فون سے قیدی بات کرتے ہو صاف ہم تصویروں میں اسے میں دکھا رہے ہیں نشا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تصویروں میں صاف طور پر کیا کہیں گے اس پر اور جیسا کی امید تھی تگا صاحب نے بلکل ویسا ہی کیا فون کارٹ دیا جب اصلیت سامنے آئی ہے یہاں پر تو فون کارٹنے کے لابے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا تگا صاحب کے پاس اسے سبیٹنڈنٹ ہیں رائپور جیل کے اور اب اس بات کو باننے سے انکار کر رہے ہیں شبد نہیں ہے ان کے پاس نا بولنے کے لئے بھی شبد ان کے پاس نہیں تھے اس لئے فون انہوں نے کارٹ دیا ہے بات نہیں کر رہے ہیں جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اسے ستگا فلال روک کر رہے ہیں اس وقت سیدھا راجیب گاندی کے پاس ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس سمیں رائپور سے راجیب ابھی آپ خود ہمارے ساتھ موجود رہے خود آپ نے یہاں پر دیکھا بھی ہوگا کہ کیسے اسے ستگا جو کہ سبیٹنڈنٹ ہیں جیل کے پہلے تو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے بلکل فون کارٹ دیا کوئی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں نشچی طور پر جیس طرح سے خامیہ جیل کی اجاگر ہوئی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا کیونکہ جیل کے اندر اس طرح سے نیمیتا ہے سامنے آنا بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جیل پرساسن کے اوپر کہ آخر جیل کے اندر یہ سارے سامنے کیسے پہنچے لگتار جیل پرساسن یہ کہتی آ رہی ہے کہ جیل کے اندر موبائل نہیں ہے گانجے سپلائی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ جب پچھلے دوران یہ سب ساری باتیں سامنے آئی تھی تو میڈیا نے ان سے جاننا بھی چاہا کہ آخر پرساسن کے ناک کے نیچے یہ سامنے کیسے کیسے کیجو تک پہنچے تو ان کا یہ ساتھ کا نیاتی کی نہیں ایسی چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہیں لیکن کیمنے نے ان چیزیں ان تصویروں کو قید کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ بیان کہہ رہی ہے کہ رائیپور کے اندر جیل میں کس طرح سے نیمتہ ہیں قیدیوں کے پاس میں موبائل ہے ایک موبائل نہیں دو موبائل نہیں درجنوں موبائل یہاں پر جتنے بھی بڑے قیدی ہیں کوکھیات قیدی ہیں ان کے پاس موبائل دیکھنے کو مل رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو سجا یاپتہ قیدیوں کے لئے جو بیرک بنے ہیں اس بیرک میں اس چیز کو دیکھا گیا ہے کیونکہ اگر جیل کی بات یہاں پر دو پرے میں یہ چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا ستگا صاحب ابھی تو یہاں موقر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اس کے بعد فون انہوں نے کاٹ دیا آپ کی بات ہوئی تھی ایسا ستگا صاحب سے اس بارے میں سبیٹنڈنٹ ہے جیل کے دیکھئے ہم لوگوں نے ان کو ویجوال نہیں دکھا تھا لیکن ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ کے جیل میں یہ سب سائی چیزیں موجود ہیں انہوں نے ستاپنگ کر کیا کیسا ہو ہی نہیں سکتا جب ہم لوگوں نے اس بات سے روپ روک رہا ہے گری منتری کو تو گری منتری کا کہنا تھا وہ مانتے ہیں کہ جیل میں موبائل موجود ہے اور اس کے لئے جیل سے جل جیل کے اندر لگائے جائے گا لیکن یہ یو جنہ پچھلے ایک سا سٹ کی ہوئی ہے جیل کے اندر جیمر لگانے کی بات رمانسہ کا بہت دنوں سے کرتی آ رہی ہے لیکن جیمر آتک نہیں لگائے گیا ہے اور گری منتری کے پاس تو فون بھی گیا ہے جب پچھے دی انہوں کہدی ہرتال پر تھے اور کہدیوں نے بھوکر تالکہ رکھی تھی تو کہدیوں نے اپنی سکایت خود داریکٹ انہوں نے گری منتری سے کی تھی اس پی سے کی تھی کلیکٹر سے کی تھی اور دون نمبروں سے کال کیا گیا تھا ان بریادکاریوں کو اور گری منتری کے پاس ڈائیکٹ کال گیا تھا اور کہدیوں نے یہ بات اپنی رکھی تھی کہ انہیں اسطر ہین کھانا مل رہا ہے گری منتری نے اس پورے معاملے کو بھی گمیٹا سے لیا تھا اور جیل پرساسن کو کہا تھا کہ اس پورے معاملے کی جانچ کی جائے لیکن وہ بھی جانچ ابھی ادھر میں لٹکا ہوا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں چل سکا کہ جیل کے کس بھاگ سے فون کیا جارے تھے گری منتری کو یہ بات صاف ہے راجیب یہاں پر کئی ساری باتیں نکل کر سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک مضبوط بات جو ہے وہ بالکل صاف ہو چکی کہ جیل میں اس سمیں زبردست انیمتتاؤں کا دور اس سمیں چل رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جیل سوبرٹینڈنٹ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ہم واپس لوٹیں گے آپ کے پاس اور بتائیں گے لگتار اپنے دشکوں کو بھی کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت تکھیل قیدی جو چاہتے ہیں وہ انہیں آسانی سے مل رہا ہے اور ادھکاری اس سمیں بلکل چپ ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے یہ بتایتا رہیں گے آپ کو لگتار اپنے اس خاص پیشکس میں کیسے جیل میں قیدی منا رہی ہیں منگلیک چھوڑا سب ریک جل نوٹ رہے ہیں کیا کچھ اس وقت ہے رائیپور کے سنٹرل جیل میں کیا کچھ گورک دھندہ چل رہا ہے یہ تصویر اب آپ کے سامنے